اشہدو اللہ محمد وصول اللہ پینل کو سبسکرائب کر لیں یہاں آپ کو ہر روز بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں خلیفہ عبد المالک بن مربان کے اہد خلافت میں حجاج بن یوسف نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا آپ اسے محمد بن قاسم کے چچا یا سسر کے نسبت سے بھی جانتے ہیں اور ایک ظالم و جابر حکمران کے حوالے سے بھی یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو تین دن تک سولی پر لٹکائے رکھا جبکہ اسی جنگ میں حجار بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگے باری کی اور امارت کو نقصان پہنچایا اس کے علاوہ ہزاروں مسوم لوگوں کو سخت صدائیں بھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے حجاج کی موت کے بعد جب وہ قیدیوں کو شمار کیا گیا تو ان میں ایک لاکھ بیس ہزار مرد اور بیس ہزار عورتیں تھی اور ان میں چار ہزار ایسی عورتیں تھی جن کے جسم پر لباس نہیں تھا اور یہ قیدی ایک ہی چار دیواری میں قید تھے قید خانہ کی جھت نہیں تھی جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے تھے انہیں جوں کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے انہیں کڑوا پانی دیا جاتا حجاج لائن بے گناہ افراد اور بالخصوص آداد کے خون بہانے کو احساس سمجھتا تھا ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا گیا کہ اس کے لیے اس کے منپسند سہری اور افتاری کا انتظام کیا جائے چنانچہ اشارہ فہم نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کی جنہیں سعادات کے خون سے گنڈا گیا اس نے اسی روٹی سے سہری اور افتاری کی معلون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ وہ کربلا میں موجود نہ تھا ورنہ وہ شمر سے بھی بڑھ کر ظلم کرتا حجاج نے کوف و بسرہ کے دوران شہر واسط کی بنیاد رکھی جہاں وہ نو ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور تریپن سال کی عمر میں انتقال کر گیا بن حلقان کہتے ہیں کہ حجاج کو عرضہ اقلہ لاحق ہو گیا تھا اس کے جسم کے اندر بچھو نما کیڑے نمایا ہو گئے تھے ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا کہ وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نکلے حجاج نے گوشت کا ٹکڑا نکلا اور کچھ دیر بعد ریشم کی دور سے اس ٹکڑے کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے حجاج کے جسم پر سرتی کو مسلط کر دیا اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھی لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا رہتا تھا اس نے حسن بسرا سے اپنے درد و عالم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بلخصو سعادات کے قتل سے بار بار منع کیا تھا لیکن تو باز نہ آیا آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے حجاج نے کہا میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دوزک سے آزاد فرمائے بس میری اتنی سی دعا ہے جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کے درد و عالم سے چھٹکارہ حاصل کر سکوں قاضی نوراللہ ششتری مجالن کہتے ہیں موت کے وقت حجاج رونے لگا وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو کہا کہ میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے بلخصوص اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں خوشامت وزیر کہنے لگا کہ امیر آپ کیوں گھبراتے ہیں آپ نے جو کچھ بھی کیا دلیل و برہان کے ساتھ کیا اور اسے کسی طرح سے بھی ظلم قرار نہیں دیا جا سکتا حجاج نے کہا کہ اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور تو اس دن میرا وزیر ہو تو اس دن بھی یہی دلیل و برہان ہمیں کام دے گی سنو میں با خوبی جانتا ہوں میری موت کا وقت آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے خدا نے چاہا تو دوزخ میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی حجاج نامی اس شخص کی کرتود جس قدر سیاہ تھے اسی طرح اس کی موت بھی نہایت ہی عبرتناک تھی موت کے وقت اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے جو اسے ایک پل چین نہ لینے دیتے اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر شدید سرتی مسلط کر دی گئی کئی کئی انگیٹھیاں حجاج کے جسم سے ایسے مس کر رکھتی جاتی کہ اس کی جلد جھلس جاتی لیکن سرتی ختم نہ ہوتی یہ تو تھی موت کی سختیاں لیکن حجاج کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا بھی ہوا جس نے اسے غرور اور تقبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا اس زمانے میں نمان نامی شخص کی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی اس لڑکی کا نام ہندہ تھا دوستو وہ ہندہ نہیں جو سید شہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہوں کی شہادت اور آپ کے جسم مبارک کی بے حرمتی میں گرفتار رہی یہاں جس ہندہ کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی تھی لیکن اپنے حسن و جمال میں بے مثال تھی کہا جاتا تھا کہ وہ پورے ملک کے عرب میں اس کے جیسی خوبصورت کوئی نہ تھی حجاج نے جب اس لڑکی کی شہرت دنی تو اس کے دل میں اس کے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا سو اس نے اپنے کرندوں کی مدد سے ہندہ سے ملاقات کی صورت پیدا کر دی جب حجاج کی نظر ہندہ کے چہرے پر پڑی تو وہ پہلی ہی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندہ کا چہرہ نظر آتا چنانچہ حجاج نے ہندہ کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دی جلد ہی دو لاکھ درہم کے عوض ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور ہندہ حجاج کے محل میں آ گئی شروعات میں حجاج ہندہ پر جان نشاور کرتا اور ہر طرح سے اس کی اسائش کا خیال رکھتا ہندہ کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی حجاج سے نکاح کرنے کے بعد وہ دولت میں کھیلنے لگی اور اسے ہر طرح کا سکون میسر آ گیا دن گزرتے رہے رفتہ رفتہ حجاج کا غصہ اور ظالمانہ خسلت اس پر غالب آ گئی اب وہ ہندہ سے بھی مشترک پیش آنے لگا جیسے دوسرے لوگوں سے سلوک رکھتا تھا حجاج کے اس رویے سے اب ہندہ رنجیتہ رہنے لگی آہستہ آہستہ اس کے دل سے حجاج کی محبت ختم ہونے لگی اور وہ حجاج کو اپنے لیے ایک مسئیبت خیال کرنے لگی ادھر حجاج اسے ہر وقت رنجیتہ دیکھ کر اور زیادہ سختی سے پیش آنے لگا جب حجاج کا دل ہندہ سے بلکل اکتا چکا تو اس نے انتہا زلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے دو لاکھ درہم ہندہ کے پاس بھیجے اور کہلا بھیجا کہ میں نے تجھے طلاق دی تیرے مہر کے دو لاکھ درہم تجھے بھیجوا رہا ہوں اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا ہندہ نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال میں حلاسانی نہ تھی بلکہ اپنی صیرت فصاحت و بلاغت اور غیر اہمیت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراں بول اٹھی اے قاسد تیری زبان مبارک ہو تم مجھے بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے میری خوشقسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بت مزاج اور خون خار کی قید سے رہائی پائی یہ دو لاکھ درہم جو اس نے میرے لیے بھیجے ہیں اس خوشخبری سنانے کے عوض میں تجھے بخشتی ہوں یہ میری طرف سے تیرا انام ہے طلاق کے بعد ہندہ اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر میں چلی گئی دوستو قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اس سے نکاح کا پیغام بھیجا جس پر ہندہ نے انکار کر دیا جب خلیفہ کی طرف سے زیادہ اقرار ہونے لگا تو بالآخر وہ رضا مند ہو گئی لیکن ساتھ میں ایک شرط بھی پیش کی کہ ہمارا نکاح اس صورت میں ہو سکتا ہے جب میں اپنے مکان میں جس محمل میں سوار ہو کر آپ کے محل تک آؤں اس کا ساتھ بان حجاج بن یوسف ہو جو شخص اس کی اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے ساتھ بان کہا جاتا ہے خلیفہ نے یہ شرط قبول کر لی اور اسی خط کی پشلی جانب لکھ بھیجا کہ حجاج علاقے میں کوفہ کے اس حکم کی تعمیل کرے حجاج نے جب یہ خط پڑا تو وہ دم بخود رہ گیا مگر اس کی کیا مجال تھی کہ وہ خلیفہ کے حکم سے سرطابی کرتا ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندہ کے مکان پر آیا ہندہ اور اس کی سہیلیاں جب اپنے اپنے محمل میں تھی حجاج اپنی پوری بوشاک کے ساتھ محمل کے قریب آیا اور ساتھ بانوں کی طرح اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا ہندہ کے ملازم اور اس کی سہیلیاں تمام راستہ اسے چھیڑتے رہے مگر وہ خاموش چلا جا رہا تھا جب شاہی محل قریب آیا تو ہندہ نے اپنی سواری پر سے ایک سونے کا سکہ قستن پھینک دیا ساتھ ہی حجاج کو آواز دی اے ساربان ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے اسے اٹھا دو حجاج نے مہار روک لی اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا بولا حضور یہاں چاندی نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے ہندہ نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی کہ یہ میری قسمت ہے کہ میں ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا لیکن بعد میں وہی سکہ سونے کا بن گیا حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی جرت نہ کر سکا کہتے ہیں کہ ایک عورت سے زلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو اس کی ساری زندگی ستاتا رہا دوستو اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا کل پھر ملاقات ہوگی فی امان اللہ حیال الفلاح حیال الفلاح موسیقی